کہ جتنی زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی تھی وہ ہو چکی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس پارٹی کی نشانی تھی جو پاکستان کے عوام کی امونگوں کی ترجمانی کرتی تھی وہ نشانی ہم سے لے لی گئی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے ووٹر سپورٹر کو اور سارے ممبرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاؤسل نہ ہارے آپ گبرائے نہیں اب آٹھ فروری کی تیاری کرے سارے مل جل کر کے تیاری کرے اپنے کینڈی ڈوڑ کو پہچانے اور اس دن کے لیے تیاری کرے اور ہمیں عدلیہ سے بھی امید ابھی بھی لگائے رکھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری پھر بھی آپ کے سامنے ایک ہیومن رائٹس پیٹیشن ہے اور خان صاحب کی ڈس کوالیپیکیشن کی بھی ایک پیٹیشن ہے میرہ بانی ہو کہ وہ کیسز ہمارے لگ جائے اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ جب الیکشن آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالی ہونے ہیں اس کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ الیکشن فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ ہو پہلے سلسلے میں آپ نے دیکھا کئی سارے لوگوں کو نامنیشن فارم فائل کرنے نہیں دیا گیا پھر ان کے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا پھر ان کے سکروٹنی کے بعد لوگوں سے زور زبردستری کچھ ویڈراول کروائی گئی کچھ لوگوں سے ریٹارمنٹ بھی کروائی گئی فائنل بچائے اس کی سلسلے میں ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ ایسے اقدامات ہو کہ جب الیکشن ہو تو وہ زور زبردستی والے راستے نئے احتیار ہو لیکن وہ الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ ایسے احکامات جاری کرے گی آپ کا کوئی کوسٹن سے ملے دیکھیں ہم نے کوئی آدمی اعتماد نہیں کی ہم نے سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے دیکھو شکوا شکایت اور گریوین سپریم کورٹ کو ہی دکھانا ہوتا ہے بلکل ہمیں گریوین سے اور ہم اس کی ریویو فائل کریں گے جو ہم سے نشانی لے لی گئی ہے لیکن ہم نے پھر بھی سپریم کورٹ ہی کچھ پاس جانا ہے اور سپریم کورٹ سے ہی ہماری درخواست ہے اور ہم سپریم کورٹ پر یہ اعتماد کیے بیٹے ہیں کہ وہ ہماری گریوین کا عین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی دیکھیں پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خود مختار ملک دے گا پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خود مختار ملک اپنے ملک میں دراندازی کے خلاف آواز دے گا اور ہم یہی سمجھتے اور خان صاحب نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا تھا کہ بلاول جب تک وہ فارن منسٹر تھے کبھی وہ افغانستان نہیں گئے تھے وہ سارے دورے کرتے رہے جیپان تک جا گئے لیکن اپنے جو پڑوسی ممالک کے ان کا کوئی دورہ نہیں کیا تھا اور دہشتگردی پہ جیسی توجہ دینے چاہیے تھے نہیں دی گئی تھی اس لیے ایسے سرکمسٹانسز کا ہونا پڑا لیکن یہ سیریس ایشو ہے اس کو اچھے طریقے سے ایڈرس کرنا چاہیے مروض صاحب بڑا اچھا پلیک آ رہے تھے سندھ میں مروض صاحب ان کو واپس بلا لیا گیا دیکھیں کوئی نہیں ہے اس کو چھوڑے وہ ہمارے ذاتی ہو مسائل ہے آج انشاءاللہ تالہ گیارہ بارہ بجے تک ہو جائے گی نہیں وہ دیکھیں کچھ کچھ ہوئی تھی کچھ ایسی تھی اس میں وہ وکیلوں کے نام تھے اس پر کچھ مشاورت ہونی تھی انشاءاللہ تالہ آج بارہ بجے تک ساری لسٹیں لگ جائے گی انشاءاللہ تالہ کیا سمجھتے ہیں افغانستان پہ جو جنرل فیلس کی پالیسی تھی دیکھو ہماری ساری پالیسی ہیں درستی اور ہماری سارے جو جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور جو فارن پالیسی ہے وہ کئی سارے ایسی پالیسات ہیں اور پالیسی فارن پالیسی ہوتی وہ کور میٹر ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا الحمدللہ ہماری فارسی یہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اور ساری میڈیا کے سامنے بھی کہا اور انہوں نے کہا یہ نئی بیلکشن بائیکار نہیں کریں گے